ناظرین آداب آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم پوسٹ اور میں آپ کا مزبان عبداللطیف ناظرین آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کے لئے موجود ہیں بنسیلال تھاکر جی جو ایکس سرپنج بھوماگ کے ہیں اور اس وقت زونل پریزیڈنٹ پی ڈی پی کے ہیں تو آج جیسا آپ سب کو معلوم ہیں کہ آج بہت ہی بڑیہ تہوار دیوالی کا تہوار جو منایا جاتا ہے پورے دیش بھر میں آج بڑی دھوم دام سے دیوالی کا تہوار منایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ مل کے ہوتی تھی کبھی عید بھی کبھی دیوالی بھی اب یہ حالت ہے کہ ڈرڈر کے گلے ملتے ہیں سبی کے دیب سندر ہیں ہمارے کیا تمہارے کیا اجالہ ہر طرف ہے اس کنارے کیا اس کنارے کیا تو اسی سب پہ بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ بنسیلال تھاکر جی ہیں دیوالی کے موقع پائی ہی یہ کیا عوام سے خطاب کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے آج ہن کو ہم پرائم پوسٹ میں آپ کا خیر مقدم میری طرف سے بڑ صاحب آپ کو اور آپ کے جتنے شوطہ ہیں پرائم ٹائم کے سب کو دیوالی کی مبارک دیتا ہوں دیوالی کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہندووں کا ایک بہت بڑا تیوار ہے اور یہ تیوار آج سے نہیں ہے جب رام چندر جی چودہ باشکہ بڑماس کٹ کر اجودیا میں باپس آئے تب لوگوں نے خوشیاں بنائی تھی اور دیپا والی ہے ایکچلی دیوالی نہیں دیپا والی ہے وہاں لوگوں نے دیپ جگائے ڈول مگارے بجائے اور پٹاکے کیے اور خوشیاں بنائی تب سے یہ دیوالی بنا جائے رہی ہے وہ دیوالی کا صحیح مطلب ہے برائی پر اشائی کی جیت تو میں اس مہان پویتر تبھار پر میرے جتنے بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں جہاں سن رہے ہیں جتنے بھی ہمارے جمعوک شمیر کے ہندوستان کے جو لوگ ہیں خاص کر ریاسی دستک کے میں سب کو دیوالی کی ہاردک بدائی دیتا ہوں اور میں دیوالی پر میں یہی کہوں گا کہ دیوالی ہو چاہے عید ہو سب مل کر بنانا چاہیے کیونکہ ہر تیوار جو ہوتے ہیں وہ سانجے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے بنانا چاہیے جس سے کہ سماج میں ایک اچھا سندیج جائے تو دیوالی کے افسر پر میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو اتنا فجول خرچی نہیں کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے جتنے پٹھاکے پٹھوکے جو زیادہ چلاتے ہیں جنہیں اس سے پردوشن بڑھتا ہے محول خراب ہوتا ہے جہاں دیکھنا چاہیے ہمارا پڑوسی کو گریب ہو بجرہ جس کو جرورت مند ہو جس کو کپڑے کی جرورت ہو کھانے کی جرورت ہو تو بہت مدد کرنا چاہیے سیو مینے میں دیوالی بنانے کا عارض ہے بنسی لال تھاکور جی ہم اگر ہم بات کرتے ہیں آج کے دن پہ ڈیلی ویجر کی جو ہوم گارڈز ہیں وہ ٹین پلس ٹو کنٹریکچر لیکچرر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس دیوالی کے شب تہوار پہ اگر ان کو پرمننٹ کیا جاتا تو آج ان کی بھی اچھی دیوالی منائے وہ بھی آج اچھی دیوالی بناتے ہیں یہ بہت ہی ایک اہم پرشن ہے کہ آپ نے جے کیا جو تو ہمارے جو نمائندے ہیں جو حکمران ہیں ان کو جے سوچنا چاہیے آج جو جرورت ڈیلی بیجر ہیں جو کام کر رہے ہیں جو پانی چوبی گھنٹے ہمیں پانی پلاتے ہیں ہمارے کام کرتے ہیں سارے اور ان کے گھر میں ہندیرہ ہے باقی آپ لوگ خوشیاں جے بنا رہے ہیں اگر ان کو جب کم سے کم آپ پکے نہیں کیا تو ان کی جو سیلری ہے وہ بھی اگر آپ ریلیز کر دیتے تو وہ بھی ان کی دیوالی بھی بیجروں کی اچھی ہو جاتی ان کی تو دیوالی ہندیرہ میں ہے تو میری آج اس موقع پر پھر جہاں کے حکمرانوں کو جہاں کے جو لیٹنٹ ہمارے گورنر ہیں ان سے پراتھنا ہے کہ کم سے کم جو ڈیلی بیجر ہیں جو ٹین پلس ٹو لیکچرار ہیں اور دوسرے جو لوگ ہم گارڈ سے ہیں ان سب کے میں کہتا ہوں کہ ان کی طرف دھیان دیا جائے تاکہ یہ دیوالی کا صحیح میں نے میں بنانے کا مطلب یہی ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں بھی روشنی ہو نہ کہ ہندیرہ بجارے وہ کھانے پینے کے لیے لاچار ہیں کنسی لال تھاکور جی آپ کی بھی گورنمنٹ رہی ہے تب بھی ڈیلی بجیروں کو نظر انداز کیا گیا ہے ایسی بات نہیں ہے جب وہ اس وقت جو ایجیٹیشن چل رہی تھی تو میڈم ہوا مکتی نے ان کی فائل بلکل تیار کر رہی تھی اور میرا یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہوا میں باتیں کریں گے اس وقت ان کے بلکل کمپلیٹ تھا اگر پندرہ دن اور لگ جاتے تو ان کو پرمانٹ کر دیا جاتا لیکن جب وہ فائل ابھی کمپلیٹ ہی ہوئی تھی تو سرکار کو ہی ٹاپل کر دیا کیونکہ جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ گریب لوگوں کی بھلائی ہو تو ہمیں افسوس ہے اس کا کہ ہم اس وقت جو ٹائم کم کی وجہ سے نہیں ان کا کام بنا سکے لیکن ان کی پوری کوشش تھی کہ ان ڈیلی بیجروں کا کوئی نہیں کوئی حل نکل جاتا تو ہم بھی گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ ڈیلی بیجر ہو چاہے آنگنواری والے ہوں یا ہوم گارڈز ہوں یا ٹین پلس ٹو کنٹریکچر لیکچررز ہوں ان کو جلت از جلت پکا کیا جائے ان کی سیلی ریلیز کی جائے تاکہ ان کی بھی اچھی خاصی دیوالی منا سکیں اس یہ دیوالی تو چلے گئی چلو آئندہ آنے والی دیوالی ہو اید ہو یا اور کوئی تہوار ہو ہمارے بھارت کو ایک تہواروں کا گلدستہ کہا جاتا ہے تو انہی گلدستے کو کوئی بھی تہوار ہو وہ اچھی طرح سے بنا سکیں اسی قصہ دیجئے اجازت خدا حافظ